روایت میں آیا ہے کہ جب معامل زمان علیہ السلام ظہور فرمائیں گے تو ندا دیں گے یعنی تمام عالم کو صدا دیں گے اور ان کی یہ آباس بغیر کسی وسیلے کے ہر کسی کو سنائی دے گی اور ہر کسی کو اس کی اپنی زبان میں ہی سنائی دی جائے گی یہاں عالم یعنی کائنات محض فاج پر ریاضم تک محدود نہیں یہ ندا کیا ہوگی یعنی اہل عالم میرے جد حسین کو پیاسا قتل کر دی گا یہ صدا ہر کوئی اپنی زبان میں سنے گا اور یہی فرق ہے معجزہ اور ان کاموں میں جو ظاہری اسباب کے ساتھ کیے جاتے ہیں لہٰذا اگر کسی کو غیبت اور ظہور کے متعلق معرفت حاصل ہو جائے تو اس کی سمجھ میں آ جائے گا کہ غیبت امام یعنی ہم ان کو نہیں دیکھ سکتے لیکن امام ہم کو دیکھ سکتے ہیں ہم ان کی آواز نہیں سن سکتے لیکن وہ ہماری صدا سنتے ہیں نجف میں ایک استاد تھے سید حسن نام کے ایک مرتبہ ان کے حالات دگرگون ہو گئے اور مانی تنگستی میں پھز گئے وہ کہتے ہیں کہ میں نے امام کو عریضہ لکھنا شروع کیا چالیس دن تک اس عریضے میں ایک ہی بات دکھتا رہا یہ عریضہ معلوم نہیں یا پانی میں ڈالا جاتا تھا یا کمرے میں کہیں رکھ دیا جاتا تھا بہرحال کہیں اسے رکھا جاتا تھا سید حسن کہتے ہیں کہ میں نے چالیس دن تک کی عمل جاری رکھا لیکن چالیس دن روز مجھے یہ یاد نہیں رہا کہ آج چالیس ماں دن ہے اس دن مجھے ایک آواز سنائی دی اور مجھے مخاطب کیا گیا آقا سید حسن کہتے ہیں میں نے سوچا کہ گھر میں میرے علاوہ کوئی اور نہیں اور گھر کا دروازہ بھی بند ہے یقینا مجھے وہم ہوا ہے تھوڑی دیر بعد مجھے دوبارہ آواز آئی اور اس مرتبہ میرے والد کے نام کے ساتھ آئی مثلا آقا سید حسن ابن سید حسن میں چوک اٹھا کہ یہ ہرگز وہم نہیں ہے میرے والد کا نام بھی جانتے ہیں میں نے ادھر ادھر دیکھا لیکن کوئی نظر نہیں آ رہا تھا مگر یہ آواز دوبارہ آئی کہ تم یہ گمان کرتے ہو کہ ہم تمہارے حالات سے باخبر نہیں ہیں تم یہ سوچتے ہو کہ ہمیں یہ نہیں معلوم کہ تم کن حالات و مشکلات سے دو چار ہو مجھے فقط کی آواز سنائی دی لیکن میں کسی کو نہ دیکھ پایا میں نے جیسے ہی سنا کہ تم کیا سوچتے ہو کہ ہم تمہارے حالات سے باخبر نہیں تو مجھے ایسا لگا جیسے گویا میری حاجت پوری ہو گئی جیسے کوئی مجھے مشکل تھی ہی نہیں ظاہر ان کی یعنی آئمہ کی حقیقت تو یہ ہے یعنی اے خدا تجھ میں اور آئمہ میں یہی فرق ہے کہ وہ تیرے بندے ہیں اور بس خدا ہی جانتا ہے کہ آئمہ مبدع علی کے ساتھ کیا خصوصیات رکھتے ہیں اور ان کا انتیاز اور خصوصیت سوائے اس کے کچھ نہیں وہ تیرے بندے ہیں میں کیا بتاؤں ہماری معارفت میں کمی ہے ورنہ وہ تو ہمیں دیکھتے ہیں بس کتنا فرق ہے ان لوگوں میں جو امام کو حاضر و ناظر سمجھتے ہیں اور اس گروہ میں جو یہ کہتا ہے کہ ابھی کچھ نہیں ہے خدا جب بدلنا چاہے گا اسی وقت امام کو پیدا کرے گا وہ یہ نہیں مانتے کہ خدا ہزاروں سال سے انہیں اس وقت تب محفوظ رکھ سکتا ہے اس کا کہنا یہ ہے کہ امام حی موجود نہیں ہیں یعنی ابھی جنیا میں نہیں آئے ہیں اہل سنت کے شاید اکثر علماء اس روایت کو تو صحیح مانتے ہیں لیکن امام کو زندہ حقیقت نہیں مانتے بہرحال ظاہری طور پر ہمارے اپنے کاموں میں ہی خرابی ہے علاق ظہورت و اید تمام منتظران بیاو که بی تو بودتان خکام منتظران علاق ظہورت و اید تمام منتظران